اعوذ باللہ ابن الشیطان و عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قادر خان سابق تحصیل صدر داشتو سابق دشتک ارگنیزر کوئستان سابق نیف صدر حضار ریجب جراب علی میں علی اصفر خان صاحب اور علی خان جدون صاحب اور ہزار ریجب کے ساتھ پوری کابینہ کو مبارک بات دیتا ہوں اس لئے میں حاضر نہیں ہو سکا بیماری کی وجہ سے تو میں ان کو خصوصی جل سے مبارک بات دیتا ہوں اے جناب والا میں نے اس پارٹی کو ستائیس نومبر سن انیس سو چھانوے کو جنگ کی تھی اور الحمدللہ آج تک اسی پارٹی میں ہوں آج تو اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے پاکستان میں تو ایک صوبے میں حکومت آئی تھی آج الحمدللہ پورے پاکستان میں حکومت ہے یہاں پہ کل ہمارے کنونشن ہوا جو کہ سیف اللہ خانی نیازی صاحب کی ہدایت تھی کہ ہر نیف صدور اپنے اپنے حلاقے میں جائیں اور پارٹی ورگرز کنونشن بلائیں تو ہمارے زلہ قوشتان سے سابقہ ممبر نیشنل اسمبلی سابقہ ممبر پرونشل اسمبلی سابقہ ایڈوائزر پرونشل اسمبلی فخر قوشتان جناب ملک ورنگزیب خان تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ میٹنگ بلائی تمام کے تمام ورگرز جو پارٹی کے پرانے ساتھی تھے وہ پارٹی میں آئے اور الحمدللہ ہمارے کچھ اختلافات بھی تھے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو گئے اختلافات بھی تو اب انشاءاللہ قوشتان میں کوئی اختلافات پارٹی کے اندر نہیں ہوگا اور ایک ہی پارٹی ایک ہی جان کی طرح چلیں گی جراف سیف اللہ خان صاحب آپ کو یاد بھی ہوگا چیف آف گکھڑ راجہ عمرزمان صاحب بھی تھے اس دامباد میں دفتر میں ہماری آپس میں گفشپ ہوئی تو اس وقت میرے یہ دان اب بھی گرے ہوئے میں نے نہیں لگوایا ہے اس وقت بھی یہ دان گرے ہوئے تھے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ دان اس پارٹی میں گر گئے ہیں اب جنابے والا بات یہ کہ یہاں پہ کچھ لوگ پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں کہ فلاں کہتا ہے میں پرانا پارٹی کا کارکون ہوں فلاں کہتا ہے کہ میرے چاری سال ہوگے پارٹی میں فلاں کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں اس تنقید کو پارٹی کی سطح پر ختم ہونا چاہیے جو پارٹی کے اندر ہو کر پارٹی والا بننا چاہتا ہے بنتا ہے تو اس کو بھی ہم بالکم کہیں گے اگر کوئی آدمی پارٹی کی خلاف کرتا ہے خلافوردی پر چل رہا ہے تو ہم اس کو پارٹی میں برداشت نہیں کریں گے یہاں پہ ایک وہ بھگوڑا تھا وہ بھی بھگوڑا تھا اور روید خان خٹک کی شملی میں ایک کو پرانوشل اسمبلی کا نمبر تھا اس کے پاس تمام کے تمام جیلی کام ہوتے تھے ایک سال پہلے کا وہ بھی نوٹفیکیشن پہلی تاریخ پہ وہ نکال رہا تھا تو اب بات اس طرح ہے کہ یہاں پہ دو بندے کوئی تنقید کر رہے ہیں وہ پہلے سرکاری ملازمت ہیں وہ اپنے مکموں سے بھاگ گئے ہیں ان کو یعنی کہ ملازمت سے نکالا ہے وہ بھگوڑے آج تنقید کر رہے ہیں آیا وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے کانڈیڈیٹ کو ووڈ نہیں دیا جاتا ہے ووڈ مسلملی کو مل رہا ہے پیپل پارٹی کو مل رہا ہے یمی ترمہ اسلام کو دیا جاتا ہے پارٹی کو ووڈ نہیں وہی بھگوڑا اس نے کیا کیا ہے کہ ایک تاثیل سیاسی رشوت کے نام پر اس نے ایک تاثیل اعلان کیا ہے کہ میں فراغ علاقہ تاثیل دیتا ہوں تاثیل بن گیا جی تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اسٹرام پیپر پر لکھا تھا کہ ہم اپنا پر ووڈ آپ کو دیں گے آپ ہمارے حرافی کو تاثیل کا درجہ دیئے تو اس نے ووڈ بھی ان کو لوگوں اس کو ووڈ بھی انہوں نے پورا نہیں دیا ہے لہذا میں مرکزی قیدین اور ڈیویزن قیدین سے یہ میں گزارش کروں گا کہ علی اصغر خان کو پورے ڈیویزن ریزن کے پیرے بھی پلیس جن رہے ہیں اب بھی وہ پلیس جن بن گئے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے کہ تاریخ انصاف کوئستان میں کون کارکن ہیں اور کون نہیں ہیں یہ سب علی اصغر خان کو پتا ہے وہ جناب والا میں مختصر سی بات میں نے کر لی تو ہمارے یہاں پہ جو کرنشن ہوا تھا کل اس میں ملک ورنزیب خان آئے تھے انہوں نے مرکزی سطح پر اور ڈیویزن کی سطح پر جو اس کو حدایت ملی تھی اسی حدایت کو انہوں نے سرام ہمیں بتلا دیا فلا فلا اس طرح ہے تو ہم اس پہ بھی خوش ہیں سب سے بڑی خوشی ہمیں یہ ہے کہ ہمارے اندروری جو اختلافات تھے یہ تقرمان دس سالوں سے چند رہے تھے الحمدللہ کرو اختلافات اللہ کے فضل و قرب سے ختم ہو گئے ہیں ہم پاچکی کے لیے اپنی جان اپنا مال فربان کرنے کے لیے تیار ہے میں نے تو وقت بھی کافی لگایا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی نہیں ہے یہ قسم کی میں ماں کا درجہ دیتا ہوتا ہے انصاف کو تو مجھے تک ہوتا ہے میں نے نہ پارٹی والوں سے الحمدللہ کچھ لیا ہے پائچ سال خٹک صاحب صوبے کا وزیر آرہ رہا ہے نہ میں نے ان سے کچھ لیا ہے ہم نے دو ساتھی تین ساتھی مل کر ایک پلیٹ سانہ دیکھ کر ہم اس پر گزارہ کرتے رہے لیکن پارٹی پہ ہم زندہ آباد زندہ آباد کرتے رہے آج تک ہم پہنچے ہیں تو میں مرکزی قائدین صفاللہ خان صاحب سے بھی یہ اقیل کروں گا انشاءاللہ ملنے کا بھی ارادہ ہے تو دو چار دنوں کے بعد پرورام بھی ہوگا انشاءاللہ کوئشتان کے وفقوں صفاللہ خان صاحب ملیں گے تو باقی ان سے بھی یہ گزارش اور ٹیویزن علیہ غرخان کو پورے کوئشتان کا علم ہے غرض لوگوں کو پارٹی میں نہ رکھیں اور غرض لوگوں کی شکایتیں برباری کر کے وہ نہ سنیں باقی ہماری جان بھی حاضریں پارٹی کے لیے والسلام میں پارٹی کے جلی ارگنائزر کے حضرت سے میں نے کام کی ہے اور ارگنائزنگ کی میڈی کا ممبر رہا ہوں ہزار ایڈریجن کے اور اب ایک ورکر کے حضرت سے اس پارٹی کے ساتھ میں کام کرنا ہوں سب سے پہلے میں اپنے مرکزی چیف ارگنائزر محترم جناب صفاللہ خان نیازی صاحب مرکزی جنگل سیکٹری محترم جناب آمیر میں وہ کینی صاحب مرکزی سیکٹریٹ انچار جناب ریٹائر کرنا اماناللہ صاحب مرکزی جنگل سیکٹری جناب زاہد حرمت قازمی صاحب ہزار ایڈریجن کے صدر جناب علی اصغر صاحب ہزار ایڈریجن کے جنگل سیکٹری جناب علی خان جدون صاحب زاہد چنزیب صاحب عجمن خان لالا اور دیگر میں بھی ہمارے نئے کابینہ بنی ہیں ہزار ایڈریجن کے ان سب کو اپنے طرف سے اور پی ٹی آئے کوئستان کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہو یہاں پہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی جیسا کہ ہمارے لالا اس پارٹی کے ہم عمر ہیں ہم عمر کا مطلب ہے کہ لالا پارٹی بھی انیو سو چھانوے میں بنی لالا بھی ساتھ ساتھ اس پارٹی کے ورکر رہے قادر خان ملک قادر خان لالا ڈیویجنل صدر پہ عدیدار رہے زلی صدر پہ عدیدار رہے تحصیل صدر پہ عدیدار رہے افسوس صد افسوس کہ ایسے بانی رکن کچھ ہم کھو چکے ہیں کچھ زندہ ہیں ان کی ناقدری سمجھ سے بالاتا رہے وہ بھی ایسے افراد جو مکمو سے بھگوڑے اور سیاست میں سوداگر بلیک میلر ایسے لوگوں کی زبانی سن کے بہت دکھ ہوئی مجھے قادر خان لالا کو ہمارے جن قیدین کا میں نام لے چکا ہوں اور ہمارے جو پارلیمنٹرین ہیں ہمارے چیرمین جناب وزیر اظم عمران خان صاحب جانگر ترین صاحب شاہ محمد قریشی صاحب جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں اس پارٹی کے چاہے وہ مرکزی ہیں صوبائی ہیں ڈیویجنل ہیں پاکستان میں پارٹی کا جہاں کا بھی ورکر ہیں وہ قادر خان لالے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آؤں گا اس بات پہ کہ کل ایک ورکر کنونشن بلایا گیا جس میں ہمارے سابقہ پارلیمانی سیکٹری قومی اسمیلی ملک اور انگزیب صاحب اور اب ہمارے آزار ایڈیویجنل کے نائب صدر ہیں اس کی کال پہ ہم نے تمام ورکرز کو پبلک عام طور پہ ایک اشتہار جاری کی کہ ایک ورکر کنونشن ہو رہا ہے جس میں تمام ورکرز شموجت کریں ماں سوائے ماں سوائے ایک بھگوڑے کے تمام ورکرز جتنے گروپس تھے جتنے ڈیلہ تھے جتنے جنبہ تھے وہ سب حاضر تھے صرف ایک سوداگر ایک بھگوڑا کے علاوہ تمام ساتھی ہمارے موجود تھے سینئر جونئر اوڈیدار ورکر سارے موجود تھے اس میں ہمارے نائب صدر ملک اور انگزیب صاحب نے ہمارے مرکزی قائدین ہمارے ڈیویجنل قائدین کی طرف سے ہمیں یہ پیغام دی کہ خان صاحب کا ویجن ہے کہ اس پارٹی کو مزید مضبوط بنانا ہے آپ لوگوں نے اس کے لئے جتنے بھی دھڑے ہیں ان سب دھڑوں کو ان اختلافات کو دور کر کے ایک پیچ پیانا ہے ہم نے اہد کی سب کے سب نے اہد کی ورکرز چاہے ورکر ہیں یا سب کا اہدہ دار ہیں جتنے بھی تھے سینئر یونئر سب نے اہد کی کہ ہم خان صاحب کی مشن پہ ہم اپنے مرکزی قائدین کے ہدایات کے مطابق اپنے ڈیویجنل قائدین کے ہدایات کے مطابق بالکل خصوص ملک اور انگزیف صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم تمام اختلافات کو آج ہی اس جگہ پہ دفن کرتے ہیں ہم یک آواز ہو چکے ہیں ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہے پارٹی کے اندر جتنا نظریاتی لوگ تھے سارے جمع تھے اور جو بلک میلر اور سوداگر تھے وہ غیر حاضر تھے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ ہمارے پارٹی کے اندر ہمیشہ سے مرک کی بھالا دستی رہی ہے اور انشاءاللہ اب بھی اس بار بھی مرک کی وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ کام ہوگا اور اپنے مرکز قائدین سے میری ایک گزارش ہے اپنے ڈیویجنل قائدین اور مرکزی قائدین سے کہ وہ ہزارہ ریجن کے مدر پارٹی کے اندر کوئیستان پہلے ایک دسٹک تھی اب تین ڈسٹک بنائے ہیں اپر کوئیستان انشاءاللہ چھہتر سے لے کر دو ہزار آہ اٹھارہ ستارہ اٹھارہ تک یہ کمبین ایک ظلہ تھا اس کا ہیڈ کوارٹر رہا آئے اور اب تین ڈسٹک بنائے لہٰذا ہمارے اپر کوئیستان سے مدر پارٹی کے اندر ہمیں ڈیویجنل سطح پہ موقع دیا جائے کسی سینئر بندے کو عوضہ دیا جائے اور ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ یوتھ ونگ کے لئے اپر کوئیستان سے میں مطلب کرتا ہوں اپنے قیدین سے کہ ہزارے ڈیویجن کے یوتھ ونگ کے لئے ہمارے اپر کوئیستان کو عالی عوضہ دینے کے لئے سفارش کرتا ہوں ہمارے چند سوالات ہیں میر غزم سکندر صاحب اور ملک قادر خان لالا پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل تمام لوگوں کے سامنے اب سے نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے وہ پورے عالم اسلام کے سطح پر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے یہ عالم اسلام کی ایک تحریک بن چکی ہے اور انشاءاللہ مزید پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان تک عمران خان پیغام پہنچ جائیں گے اور یہ ایک عالمی تنظیم تحریک بنی ہے اب یہ پاکستان کے نہیں عالمی تحریک بنی ہے اور یہ بہت روشن ہے اور ہوگی انشاءاللہ پاکستان میں گزشتہ روز ہونے والے کنونشن پر پارٹی کے کارکنوں نے تنقید کی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ پارٹی کے کارکنی ایک بندے ہیں زیاہ اللہ خان خیلی نام ہے اس کا اور وہ پولیس میکمہ سے بھگوڑا ہیں بھاگ چکے تھے اس کو بات میں سزایافتہ کر کے اس کو میکمہ سے نکالا گیا اور وہ ایک پارٹی کے ساتھ ایک بلیک میلنگ کر رہا ہے اس نے پہلے بھی بلیک میلنگ کی ہے اب بھی بلیک میلنگ کی کوشش میں ہے لیکن وہ زرگل خانی دور اب گزر چکا ہے اب وہ دور نہیں آ رہا اب انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا وہ میرنگ کی بنیاد پر ہوگا اور اس کی تنقید کو میں ریجپٹ کرتا ہوں پورے میں نے پورے پی ٹی آئی کو اس کو اس کو ریجپٹ کرتا ہے اچھا پی ٹی آئی کارکنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ پوٹ پارٹی کو نہیں دے رہے ہیں اور اپنے عوضوں کے لیے پارٹی میں جمع ہوتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی سے قومی اسملی کے ملک اور انگزیب صاحب امیدوار تھے آپ خود بھی پوچھیں اور میں یہ میڈیا کے ذرے بھی اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ ملک اور انگزیب صاحب نے بہترین پوزیشن دی تھی پی ٹی آئی کا اگر وارڈ نہیں ہوتا تو ملک اور انگزیب صاحب کو وارڈ کس نے دی فرشتوں نے دی رہی بات ہے کہ پی کے کا جو سیٹ تھا یہاں اپر کوئستان سے وہ سیٹ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا نمہندہ نہیں تھا زرگل نے ایک صدا کے ذریعہ صدا کر کے جس بندے کا میں پہلے نام لے چکا ہوں ان کے ساتھ صدا کیا تھا کہ تم لوگ میرے بھائی کو وارڈ دیں گے اور میں آپ لوگوں کے لیے سب ڈیویجن کا بناوں گا سیو کو اس سلسلے میں یہ صدا ہو چکا تھا اور ٹکٹ براے نام زرگل پتہ نہیں کی ٹکٹ اوریجنل تھا یا یہ نہیں تھا اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں کیونکہ ذرکل چند لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا اور وہ پارٹی کو لے کر نہیں چل رہا تھا اس لئے سے لوگ تذبذب کے شکار تھے ہے ہی ترجائے ہنسا 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 موسیقی